نواب اکبر خان بکٹی کے بعد آج ایک افسانوی کردار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں جو مرکے نہ صرف امر ہو گیا بلکہ بلوچ کاز کا سب سے بڑا حریت پسند ہونے کا درجہ بھی حاصل کر گیا تاہم اپنی اس تاریخی غلطی کو درست کرنے کے لیے نواب اکبر بکٹی نے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے خود اپنی موت کی منصوبہ بندی کی اور پھر بڑی بہادری سے اس پر عمل درامت کیا مشرف نے اکبر بکٹی کو میڈیا پر یہ دھمکی دی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے گولی آئے گی اور تمہارا کام کر جائے گی جوابن گاروں میں مورچہ بند بکٹی نے کہا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں اور پھر سیکیورٹی فورسز کے گھیرے میں آنے کے بعد انہوں نے خود کو ایک دھماکے سے اڑا دیا جس سے گار زمین بوس ہو گئی اور کئی سینئر فوجی افسر بھی جان سے گئے اکبر بکٹی اور اسٹیبلشمنٹ مشرف دور میں اس وقت آمنے سامنے آگئے جب کپٹن ہماد نے موبینا طور پر ایک بلوچ لیڈی ڈاکٹر کی اسمت دری کی اور انکوائری رپورٹ آنے سے پہلے ہی تبکہ فوجی حکمان جنرل پرویز مشرف نے کپٹن کے حق میں بیانتے ڈالا جوابی طور پر بلوچ قوم پرستوں نے گیس کے ذخائر پر حملے کیے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھٹویں شروع ہو گئیں نواب اکبر بکٹی نے مگر ایسا سنہری خواب دیکھا کہ جس سے اپنے ایمیج کو بدل ڈالا اور یہ خواب تھا سنہری موت کا نواب اکبر بکٹی اناپرست اور خوددار تھے انہیں کینسر بھی تھا ریاست چاہتی تھا ان سے اگماز برس سکتی تھی ان کے ماضی کو سامنے رکھ کر ان سے نرمی کا سلوک کر سکتی تھی مگر جنرل مشرف نے انہیں نشانہ بنانے کو ذاتی تسکین کا ذریعہ بنا لیا سیکیورٹی فورسز کے گھیرے میں آئے ہوئے ایک غار میں مورچہ بند نواب اکبر بکٹی نے اپنے مخالفوں اور ریاست کو ایسا الجھایا کہ جس طرح سنہری موت وہ چاہتے تھے وہ ریاست کو انہیں دینا پڑی یوں وہ اکبر بکٹی جو کبھی بلوج کاؤز کا غردار سمجھا جاتا تھا اپنی سنہری موت کے بعد سے بلوج کاؤز کا سب سے بڑا حریت پسند کہلانے لگا ہے نواب اکبر بکٹی نے ریاست کلات کے زمانے میں اپنے قبیلے کی نمائنگی کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا وہ وفاقی وزیر رہے گورنر بلوجستان رہے اور منتقی وزیرعالہ بلوجستان کے عہدے پر بھی فائز رہے یوں بھٹو کی فانسی کے بعد ریاست سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئے بلوجستان کو نواب اکبر بکٹی کی موت کی شکل میں ایک نیا بھٹو مل گیا اور اس وقت سے بغاوت کی جو آگ لگی ہے ابھی تک بجنے کا نام نہیں لے رہے کئی فوجی جوان شہید کئی پنجابی پشتون اور بلوج اسی نفرت کا شکار ہوئے بلوج باگیوں کو جو نقصان ہوئے ان کا تو ابھی کسی کو علم نہیں غرض کے اکبر بکٹی کا قتل ایک غلط فیصلہ ثابت ہوا ہے وہ انتظام اور گورننس پر گہری دسترس رکھتے تھے ان کو گئے کئی برس ہو گئے مگر اب بھی بلوجستان میں ان کی یادیں زندہ ہیں ان کی موت سے جو گہرا گھاؤ لگا ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک بھرا نہیں نواب اکبر بکٹی لڑائی اور انتقام کو بھی محبت ہی کی طرح جذبہ سمجھتے تھے ایک بار جب لڑائی شروع ہو گئی تو وہ اس کا مزا لیتے تھے انتقام کے جذبے کو وہ رومینس قرار دیتے تھے اور بلوج لوگ کہانی کے ہیرو بالاج کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے تھے نواب اکبر بکٹی ایک بہت اماندار اور اچھے ایڈنسٹریٹر تھے بطور وزیراعالہ ان کی انتظامیاں پر سخت گریف تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا